جیسے کہ سر آپ عمران خان کی زندگی پر کتاب لکھ چکے ہیں تو آپ ان کو بہت اچھے سے جانتے ہیں آپ کا بہت علم ہے تو شوکت خانم کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہو گئے اداکارا جو فریال گوہر ہیں انہوں نے اس میں جو اپنا کردار ادا کیا جو احسان کیا تو کس طرح سے لوگ ایسے کر لیتے ہیں کہ اپنا نام بھی ظاہر نہ کرنے کی درخواست کرتے ہیں اور اتنی بڑی بڑی جو ہے وہ کام کر جاتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا راز ہے اچھا تو پاکستان میں بڑے بڑے بھلے سے بھلے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اچھے سے اچھے لوگ ہیں انتہائی زیادہ سخاوت کرنے والے لوگ ہیں صدقہ و خیرات دینے والے لوگ ہیں آپ نے فریال گوہر کی بات کی ہے تو اس تقریب میں میں موجود تھا جس میں فرن ریزنگ میں میں تقریباً بارہ سال سے جا رہا ہوں وہاں پہ شوکت خانم کی فرن ریزنگ یہ رمضان رمضان مبارک میں دو دفعہ وہ فرن ریزنگ افتاری کرواتے ہیں ایک رمضان کے آغاز پہ اور ایک رمضان کے آخر پہ فریال گوہر نے وہاں پہ بتایا گیا جی کہ انہوں نے اپنی ایک کوٹھی ڈونیٹ کی ہے اس کے لیے فنڈ کے لیے شوکت خانم کے لیے تو پتا چلا جی کہ انہوں نے زمان پارک میں ان کے کوٹھی تھی جو ان کی وراست میں ان کو ملی تھی انہوں نے ڈونیٹ کر دی اور انہوں نے کہا جا بیچ لیند وہ سوہ کروڑ روپے کی بھی کی تھی وہ کوٹھی اور ان کی طرف سے کوئی اعلان نہیں کیا گیا تھا بہرل وہاں پہ بیش مار لوگ پچیس لاکھ تیس لاکھ ایک کروڑ ایسے لوگ ڈونیشن دینے والے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں ہمارا نام نہ لیا جائے وہ کہتے ہیں یہ ہمارا معاملہ ہمارے اور اللہ تعالی کے درمیان ہے وہاں پہ مجھے یہ بھی یاد آ گیا کہ اس سے اگلے سال جب فریال گوھر نے یہ ایک کروڑ کی سوہ کروڑ کی کوٹھی دی تھی تو عطیقہ اوڈو ادا کر رہا ہیں انہوں نے بھی ایک کروڑ روپےہ جمع کروایا تھا اس فنڈ میں فنڈ ریزنگ میں تو بھلے سے بھلے لوگ ہیں اللہ اپنی آقپس سنوارنے کے لیے وہ اللہ کے ہاں اس طریقے سے وہ فنڈز دیتے رہتے ہیں اور اپنا نام بہت سے لوگ اگر کوئی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا نام بھی آجائے وہ بھی دوسروں کے لیے انسپیریشن ہوتی ہے موٹیویشن ہوتی وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے لیکن کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں بلکہ تو سب کو جو دیتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ نام آنے دیں تاکہ دوسروں کے لیے موٹیویشن کا باعث بنے بہرحال جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا نام نہ آئے وہ بھی اپنی طرف سے گروس ہی کرتے ہیں وہ بھی لوگ ہیں ایسے بیشمار لوگ ہیں مثلا علیم خان نے پچھلی دفعہ چھے کروڑ روپیہ دے دیا تھا ایسے لوگ بھی موجود ہیں کچھ لوگ ان سے پھر دوسرے لوگوں کے لیے وہ حوصلہ افضائی کا باعث ہوتا ہے وہ بھی پھر موٹیویٹ ہوتے ہیں وہ بھی ایسی پیسے اسی طریقے سے فنز دیتے ہیں اچھا وہ مجھے پھر افریال گوھر کے حوالے سے ایک واقعہ یاد آگیا وہ بیڑا دلچسپ واقعہ ہے تو وہاں پہ نائنٹی فائیو کی بات ہے میں ان دونوں مون ڈائیسٹ میں تھا رپورٹنگ کرتا تھا وہاں پہ تو ایک ورک شاپ تھی ای این ایف کی آج کے برگیڈر اجاز شاہ ان دنوں این ایف کے پنجاب میں این ایف کے انٹی نارکو ٹیکس فورس کے وہ ہیڈ تھے تو اس ورک شاپ میں میڈیا میڈیا ورک شاپ تھی تو اس میں فریال تالپور بھی بلائی گئی تھی انہوں نے تقریب بھی کرنی تھی تو باقی دوسرے گیس تھے ہم تو بطور صافی وہاں پہ اس میں شامل ہوئے تھے محمون ڈائیسٹ کی طرف سے وہاں گیا تھا تو اس میں یہ ہے کہ فریال تالپر نے فریال گوھر نے جیسے ہی وہ پورے دن کی ورکشاب تھی تو گھنٹے ڈیڑھ کے بعد وہاں پہ چائے کا وقفہ ہوا تو انہوں نے حلہ گلہ مچا دی انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں گھر سے نہیں چائے پی کے آئے ادھر سے چائے پی رہے ہیں اور اس سے پہلے ہوا یہ تھا کہ وقار عظیم میرا خالق پہ ایسا نام تھا ایم ڈی پی ٹی وی تھے تو ان کے اوپر بھی ان کے ریلیٹیف تھے ان کے اوپر بھی انہوں نے شدید تنقید کی کہ یہ کیسے ڈرامے بناتے ہیں کیسے طرح کے ڈرامے بناتے ہیں بڑی سی گاڑی ہوتی ہے خوبصورت عورت ہوتی ہے اس کے اوپر ڈراما بنا دیتے ہیں اس میں کوئی اصلاح ہی پہلو نہیں ہوتے یہ نائنٹی فائیو کی بات ہے تو اب بھی ماشاءاللہ سے وہی کوئی بلکہ اس سے بھی بگڑ گیا یہ سلسلہ ڈرامے جیسے طرح کے پاکستان میں بن رہے ہیں اچھا تو اگلی بات انہوں نے پھر فریال گوہر نے یہ کی کہ ہمارے حسنین صاحب ایڈیٹوریل میں تھے میں ان دن انوائی وقت میں نہیں تھا وہ انوائی وقت ایڈیٹوریل میں تھے وہ اس کے تھے نکابت کے فرائز انجام دے رہے تھے سٹیئی سیکٹری انہوں نے یہ کہہ کے بلایا ان کو کہ اب آپ کے سامنے حسن و جمال کا مرکع جو اپنی حسن میں اپنی مثال آپ ہیں وہ آپ کے سامنے ابھی خطاب کریں گی یہ سننا تھا تو وہ آگ بگولہ ہوگی انہوں نے کہا یہ میرا کون سا تعرف ہے میرا تعرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے مجھے کہا دیا کہ حسن و جمال میرا اصل تعرف وہ کروانا چاہیے تھا ان کی کلاس لی انہوں نے سب کے سامنے اچھا جب وقفہ ہوا تو ہمارا چونکہ سب لوگوں کا تعرف کروایا گیا تھا اگر تیس پینتیس لوگ تھے اچھا تو اس میں میں نے ان سے پوچھ لیا میں نے کہا کہ میڈم اگر آپ کا یہ اداکاری تعرف نہیں ہے ایفنکاری تعرف نہیں ہے ایفنکارہ ہیں اداکارہ ہیں مشہور و معروف ہیں ماشاء اللہ آپ حسن و جمال میں واقعی وہ ایسی ہیں جیسا انہوں نے کہا ہے سنان جویہ صاحب نے تو اگر آپ کا یہ تعرف نہیں تو اور آپ کا کون سا تعرف ہے تو انہوں نے مجھے کہا انہوں نے کہا کہ میں تو مون ڈائیسٹ کے بندے سے بات ہی نہیں کرنا چاہتی ایسا کیوں کہا ایسا جب میں گیا اپنے باؤس کے پاس تو انہوں نے کہا میں نے انہوں نے جا کے سارا واقعہ سنایا انہوں نے کہا انہوں نے ایک ڈرامے میں کام کیا تو اس حوالے سے تواف کا ان کا کردار تھا وہ ہم لکھتے رہے تو ان کو اس وجہ سے سلمان شاہ ان کے خامن تھے سلمان شاہ ہی نام ان کا ہے بلوچستان کے تو اس وجہ سے طلاق ہو گئی تھی ان کی تو اس وجہ سے وہ یہ بات نہیں کر رہی تھی تو بہرحال یہ پھر یہ واقعہ جو ہے بھولنے والا نہیں ہے اور لنچ کے دوران اس وقفے سے پہلے وہ چلے گئی تھی اگر لنچ کے دوران بھی وہ وہاں پہ موجود ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ مزید اللہ گلہ بھی وہاں پہ ہوتا تو بہرحال میں سمجھ دوں کہ ان کا جو سٹانس تھا ان کا جو موقف تھا وہ کافیات تک درست تھا موسیقی موسیقی